انسانیت پچھاؤس اندر سمیتی کی جانی سے آئے ہوئے سبی دینی تنظیموں کے صدی ہمارے ذنبہ داران آئے ہوئے سبی سوسائیٹی ہدارے کلبے کے صدی نوجوان ساتھی دینے والے انہوں نے مجھ کو ملے اور انہوں نے کہا کہ میرا بھائی برما کے اندر وہاں پر بجلس کرتا ہے اس کو وہاں پر بیزا نہیں کیا جا رہا ہے اس لکھے کا ظلم کیا جا رہا ہے تو آئے ہماری حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو پھنا دیں یہ انسانیت ہے یہ انسانیت کا تقاضہ ہے اور بنگلہ دیش حکومت سے ہماری حکومت یہ بات کریں کہ ایک لاکھ چالیس ہزار مسلمان جو بنگلہ دیش کے اندر آ گئے ہیں تو ہماری اس دیش کی دینی تنظیمیں اس دیش کے مسلمان اس دیش کے سیکولر بھائی مل کر ہم ان کو ریلیب بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کی سرکار وہاں پر بات کریں تاکہ ہم ریلیب جا کر وہاں پر پہتا چکیں یہ وقت کی ضرورت ہے اور آخر میں تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بات پولنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ جہاں پر پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کا انسان وہ چھار مسلمان ہو ہندو وہ جائن ہو کرکچن ہو سب اپنے مذہب سے رہتے ہیں برما کے اندر تین سو مسجد کو شہید کرتے ہیں ہزاروں کی تہداد کے اندر مسلمان کا کچھ لکت کیا جا رہا ہے آج تو ہمیں یہ بولنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے ہماری حکومت نرل موڈی جی کی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ تباہ نہیں دان سکتے برما پہ تو کم سے کم مالے گاؤں سے ایک ہزار نوجوانوں کو برما جانے کے ازازت دے دو بات ہوگی دو بات ہوگی وہاں ہم کو اجازت ملے گی جانے کے لیے تو تو ہم وہاں پر جا کر یا مارے گے یا مرے گے لیکن آج ہماری حکومت پوری دنیا کے اندر سب سے بہت سیکولر ملک اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے ہمارا ایک وقت تھا پچھلی حکومت جو یہاں پر راج کیا کرتی تھی تو امریکہ ہمارے سے ڈرتا تھا ہندوستان سے اسرائیل ڈرتا تھا ہم سے تو کیا یہ چھوٹا سا ملک برما یہ ہم سے نہیں ڈرت سکتا ہماری حکومت ان پر دباؤ دالے یہ ظلم بن کرے کبتام بن کرے اور وہاں پر آمن رہے اور چھس طریقے سے وہاں کے مسلمان وہاں پر پچھلے رہتے تھے اسی طریقے سے ان کو رہنے دیا جائے ان کو وہاں پر شہریت دی جائے ان کو وہاں پر کاروبار کرنے دیا جائے اور وہاں پر ہمارے مذہب کے مطابق رہنے کے ازازت دی جائے ہماری حکومت ان سے بات کریں دباؤ بنائے یہ ہی آج کا ہمارا مطالبہ ہے اور میں آج ہماری حکومت کے ذریعے برما کے اندر اککہوں میں مطابق ہماری باتیں کو پہنچائی جائے اور اگر اس کے پاس بھی برما کے اندر اگر کچھ نہیں ہوا من نہیں ہوا کبتام بن نہیں ہوئے وہاں پر ظلم بن نہیں ہوا تو یہ مالے گاؤں شہر ایک تاریخ نیش ہے مالے گاؤں شہر اور یہاں کے ہندو مسلمانوں کو ساتھ لے کر ہم ساتھ کو ساتھ لے کر انسانیت جہاں پر اگر انسانیت کا قتل ہو رہا ہے تو ہم انسانیت بچانے کے لیے ضرورت پڑھنے پر اس سے بہت اجاز کریں گے تاکہ ہماری سرکار ہماری بات سنے اور برما کے ہوئے میں آخر میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں ہماری ماں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہم لوگ ان کو ہماری خصی دعاوں کے اندر یاد رکھیں اور ان کے لئے دعایں کیلئے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کریں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی حصت آبر محافر محفوظ رہے سکے وہ جائن اور امن کے ساتھ رہے سکے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی